جو انٹیٹی نظر آئی ہے جس طرح سے وہ لیٹی وی تھی لیٹا ہوا تھا انسان کی ہی شیپ میں اسی کی طرح لگ رہا تھا جیسے آپ نے کیمرہ اوپر کیا ہے اور وہ ایک تو آپ کی تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ غائب بھی ہو گیا وہ غائب کیسے ہو گیا یہ آپ اسلام علیکم ویہرز کیسے آپ لوگ ٹکٹا کے خریصے ہیں الحمدللہ میں بی ٹکو جی آپ کی دعوں سے اور آج جو میرے پاس کلپ ہے وہ شاہد بھائی کا جو پرسنل چینل ہے لیٹلی میں نے نوٹس کیا ہے شاہد بھائی بہت اچھی اچھی اپیسوڈز لے کے آ رہے ہیں اور یہ والی جو اپیسوڈ ہے اپیسوڈ 18 ہے اور یہ بھی بہت اچھی اپیسوڈ ہے اور بہت اچھی اچھی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اور کیمرہ بھی بہت اچھا ہے ان کا شاہد بھائی کا اور اس میں جو انٹیٹی نظر آئی ہے بہت ہی عجیب قسم کی عجیب طریقے سے اپیئر ہوئی ہے میرے نہیں خیال کے پہلے کبھی کسی بھی شاہد کے اندر اس طرح سے اپیئر ہوئی ہو تو یہ بہت اچھا ہے اس کو دیکھتے ہیں ملکہ اور اس کے علاوہ کچھ دوستوں کی ریکیس ساری ہیں بار بار آتی ہیں کہ میں وہ کیا ہوگا کوئی ریویو کروں تو میرے خیال میں ان دوستوں کو وہ ابھی ریسنٹلی شاہد انہوں نے جوئن کیا ہو تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میری وہ کیا ہوگا والوں کے ساتھ کچھ کانٹروورسی ہوگی تھی میں ان کی کچھ ویڈیوز کو ریویو کیا تھا میں نے اور اپنا اپینین دیا تھا لیکن ان کو اچھا نہیں لگا تو انہوں نے پھر مجھے سٹرائک دے دی تھی تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے سٹرائک واپس بھی لے لی اور پھر میں نے بھی ان کو ریویو کرنا بند کر دیا تو بارال ویسے اپینین میں اپنا بتا دیتا ہوں تو مجھے ان کا جو شو ہے وہ سکرپٹڈ لگتا ہے اور blisہ ہیں جن کے ریکویسٹ ہی تھی جس میں توڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میں ان کو ریویو کروں اسی طرح ایک اور شو ہے جس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کچھ تو ہے وہاں اس کے اوپر بھی میں اس کو ریویو کروں تو میں نے ان کی ویڈیوز کچھ دیکھی تھی مجھے ام لاٹ ہنڈر پرسن کنونسٹ کچھ ایکٹیوٹیز ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہاں وائی ٹھیک ہے لیکن کچھ ایکٹیوٹیز یعنی کہہ لیں کہ ففٹی پرسن لگتا ہے ریل ہے ففٹی پرسن لگتا ہے کہ ریل نہیں ہے اور کیمرا ورگ بھی بہت زیادہ ڈوجی ہے تو میرا نکھیال کی اس کے اوپر بات کی جائے کرنی چاہیے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا بھی میرا بھی تو بہرحال جو میں ریویو کر رہا ہوں جن شوز کو تو یہ میری نظر میں جنون ہے ریل ہیں اور باقی آپ کی آپ کا جو بھی اپینین ہے وہ بھی ریسپیکٹڈ ہے ریسپیکٹفل ہے تو اینیویز یہ والا کلپ سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ 18 ہے شاہد ویلوگز کی تو ملکے دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ معاملات تو اتنی زیادہ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی اکثر بعض اوقات ہمیں دن کے ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے ان کے ساتھ کوئی چیزیں کھیل رہی ہوتی ہیں آباد گھر ہے لوگ رہتے ہیں یہاں پر جس دن سے ہم نے اس کو ایسے چیزوں سے منع کیا ہے اس دن سے معاملات تھوڑے سے زیادہ ہونے شروع ہوئے ہیں بلکل ایسے یہ دیکھیں ہنگر لٹکا والا کس طرح سے وہ ہیلا ہے پورا فریم میں آیا ہے وہ نیچے کلوزر شاٹ بھی آگیا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز باندھ کے گرائے نہیں جا سکتا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بلکل ایسے ہوا یہ 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 کیا ہوا ہے ہوا کیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ گیا ہے یہ دیکھا آپ نے ہوا کیا ہے کہ ساتھ ہی کیز لگی ہوئی ہیں اس کی اور ساتھ ایک ہینڈل جو ہوتا ہے ڈور کا پہلے وہ ہینڈل سے اٹھتا ہے ہنگر اور اس کی کے اوپر جاتا ہے یعنی کی کے اوپر ایسے جمپ مار کے کیسے جا سکتا ہے وہ اس کے اوپر جاتا ہے پھر نیچے گیتا ہے یہ بہت ہی ویری ویری جہنون ویری ویری پیرا نارمل ناٹ نارمل یہ چیز اللہ اللہ بچوں کی جو ہوتی ہے یہ اس طرف ہیل رہی تھی اس طرف مومنٹ کی انہوں نے دکھا دیا اچھا وہ پیچھے جو روم ہے وہاں سے بھی وہاں تک دکھا دیا ہے بیٹ کے نیچے بھی دکھا دیں بیٹ کے نیچے بھی دکھا دیا ہے اب گھر نشان پنچائے سامنے آئے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اچھا یہ دیکھے یہ دیکھیں یہ 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 کرٹن ہے یہ ہلا ہے کیسے جیسے کوئی اس کو پکڑ کے نیچے آہ گرا رہا ہو میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں نوٹس کیجئے گا آہ سلو موشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں پاوز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آہ جیسے کسی کی گریپ آئی ہو یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی گریپ آئی ہو جب یہ پھر نیچے اس کی موومنٹ بند ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گا یہاں پہ یہ بلکل یہ سیدھا ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کو ایسے یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور وہ چیز نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں گا دوبارہ یہ جیسے یہ چھوٹتا ہے وہ گریپ اس کی بلکل یہ دیکھیں یہ سیدھا ہو گیا ہے نا اللہ اکبر دوبارہ دیکھیں جی پھر اس کو کسی نے پوش کی ہے وائیڈ اینگل میں پورا فریم میں آیا یہاں سے میں نے فاس فرورڈ کر دیا شاہد بھئی نے پورا آل دو وے جا کے دکھا دیا یہ دیکھیں یہ بڑی انٹرسنگ یہ دیکھیں یہ دو کوئی بندہ کسی کوئی چیز ایک تو چیز کوئی اس کو پر بندی بھی نہیں ہوئی یہ دیکھ لیں یہ کلوزر شارٹ ہے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں اگر کچھ چیز بانتا بھی ہے تو مسٹ لائکلی کسی ایک سائیڈ کے اوپر ایک جوتے کے اوپر کوئی بانتا دونوں کیسے ہلے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر کچھ چیز بھی نہیں بندی بھی اور دونوں ایک ساتھ موو ہوتے ہوئے آئے ہیں سلائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں پنجائے سامنے میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ دیکھیں سرکل جو میں نے کیا یہ دیکھیں کیسے اڑتا ہوا ادھر گیا ہوا میں اڑتا ہوا گیا یہ پرانورمل ہی ہے اور ہنڈر پرسن جنمن وائیڈ اینگل میں شاہد بھی ویری گوڈ وائیڈ اینگل میں آپ کھڑے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنجائے اللہ یہ دیکھیں وہی جو پہلے شروع میں پہلی ایکٹیوٹی میں جو ہنڈر تھا یہ دیکھیں دوبارہ ہل رہا ہے پھر موومنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کس طرح سے سپیڈ میں گولی کی طرح گیا ہے ادھر اور وہ دیکھیں یہ بکٹ یہ بکٹ دیکھیں کس طرح سے ڈریک ہوتی بھی گئی ہے اور یہ شاہد بھئی اس لیے ادھر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کہ تم ایک شور کہ وہاں پہ کوئی اگر کوئی بندہ کسی کوئی شاہ کو تو پورا دکھایا جائے سرکل میں گھوم کے پورا انہوں نے دکھایا اچھا یہاں پہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بچہ نظر آیا اچھا جو ہم نے فوٹیج جو فرس انسٹنس پہلی نظر میں جو دیکھا ہم نے تو کچھ نظر نہیں آیا ریپلے میں وہ دکھا رہے ہیں کچھ یہ دیکھی گا یہ دیکھی گا یہاں پہ اچھا یہ میں پھر واپس کرتا ہوں یہ دیکھی گا یہ دیکھی گا یہاں پہ ریپلے میں کچھ نظر آیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسا لگ رہے نا کہ کوئی بچہ بیٹھا ہو یہ دیکھیں اس کے اوپر الکیل کے بال بھی ہیں اور یہ دیکھیں ننگا سا ہے شاید یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا اس کی مومنٹ آئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو بازو ہے دوسری لیفٹ لیگ اور لیفٹ آم ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی اور ایسا ہی ہونا چاہیے یہ جو بیڈ کی جو لیگ ہے اس کے پیچھے چھپ جانا چاہیے اس کو تو یہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے دیکھیں کہ یہ کوئی سی جی آئی نہیں ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ سی جی آئی نہیں ہے کیونکہ سی جی آئی جب ہوتا ہے نا تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا نظر آ جاتا ہے اس کے پیچھے پورا جو اس کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے یہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کو پروپر کہیں سے نظر آ جانا چاہیے کہ سی جی آئی ہے یعنی کسی اوبجٹ کے پیچھے آپ کسی سی جی ای کو ڈال کے آپ اس طرح سے شو نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے یہ کسی اوبجٹ کے پیچھے یعنی اس بیڈ کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے اور اس کا آدھا دھڑ بھی چھپا ہوا ہے اور دیکھیں گا یہ اس کی شکل جو ہے اس کی جو شیپ ہے وہ بھی چینج ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی اس فریم میں مجھے کچھ اور لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے فورا غائب بھی ہوا ہے تو یہ عجیب سا مجھے لگا ہے تو یہ جنون ہو سکتا ہے اور اچھا میں نے ان کی جو اریجنل ریپلے سے پہلے جو ان کی جو فوٹیش تھی وہ اٹھا کے میں نے خود بھی اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کیا دیکھا ہے کہ کیا واقعی وہاں پہ کچھ ہے یا نہیں اور میں اس کو صحیح ذرا سے ایڈٹ نہیں کر پایا اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا جتنا کلیر شاہد بھئی نے اس کو کیا ہے موسٹ لائکلی ان کے پاس کوئی اچھا ایڈٹر ہوگا میرے پاس اتنا اچھا شاید نہیں ہے تو یہ لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی وہاں پہ پیچھے کچھ نظر آیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے پاس سے ریپلے میں جا کے کچھ ایڈ کر دیا ہو کیونکہ ہمیں اریجنل ویڈیو کے اندر ہمیں تو فوراں بلنک آف این آئی نظر نہیں آیا لیکن آپ دیکھیں گا یہ یہ میں دکھا رہا ہوں بڑے سلو موشن میں یہ دیکھیں واقعی یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے کہ پیچھے کچھ ہے یہ دیکھیں گا یہاں پہ یہ میں نے پاس کیا ہے یہ دیکھیں یہ آم اس کی یہ سر لگ رہا ہے یہ واقعی یہاں پہ کچھ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کچھ ہے نا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بلیک ان وائٹ بھی کیا یہاں پہ کچھ ہے کچھ کچھ ایمیج دیفینیٹلی ہے کوئی فگر نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ یہاں اس پوائنٹ پہ یہ پیچھے ہو گیا ہے دیفینیٹلی یہاں پہ کچھ ہے سی جی بہرحال نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے یہ اس پوائنٹ پہ یہ غائب ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی یہ اچھی انٹیٹی جو ریکارڈ ہوئی ہے اور بچے کی شکل کے اندر آئی ہے اور یہ فیزیکل فارم میں نہیں تھی اور ایک ایک اکس تھا جیسے کہتے ہیں آپ اکس وہ ایک اس نے اس کا بنایا ہوا تھا اور یہ جو انٹیٹیز ہوتی ہیں definitely they are quite capable of doing so اور یہ آپ کے سامنے ہیں باقی جو اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جنرون اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ دیکھی گا یہ ایک کیبینٹ سا ہے ڈولی سی پڑی ہے یہ ہیلی ہے یہ دیکھیں اور اس کا ڈور کھلا ہے آپ یہ دیکھیں دوسرا آن کیمرہ فریم پورا وائیڈ اینگل میں کس طرح سے یہ ہے اچھا مجھے لگا ہے کہ یہاں پہ کوئی اورب تھا جب یہ اس کا ڈور کھلا ہے یہ دیکھیں گا میں پاوز کروں گا بار بار اس کو یہ 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 مجھے لگا ہے کہ یہ اورب تھا یہاں پہ انیویز آگئے چلتے ہیں یہ والی ایکٹیوٹی میں پہلے ہی پاوز کر دوں بہت زبردست ایکٹیوٹی ہوئی ہے اور نوٹس کیجئے گا یہ یہ سامنے آئے میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ سائن مانگا ہے تو نوٹس کریے گا کیسی یہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہوئی ہے اللہ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ 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 اچھا نوٹس کریں یہاں پہ گیپ کتنا ہے بلکل گیپ نہیں ہے پیچھے کے طرف بلکل گیپ نہیں ہے اور یہ علماری جو ہے یہ سیف علماری جو بھی اس کو کہیں آپ لوہے کی بنی ہوئی ہے اچھا اس کے اوپر ایک تو اوپر کوئی چڑھتا ہے اترتا ہے اور یہ پروپر اس کی آواز آتی ہے یہ نوائز کرتی ہے اب آپ اس سے سلائڈ ڈاؤن کریں یا اس کے اوپر چڑھیں تو آواز آتی ہے اور جب اتریں بھی تو دیفینٹلی آواز آتی ہے اور یہ گیپ دیکھیں کتنا ہے یہ کتنا گیپ ہے ہارڈلی ایک انسان کروٹ کی بل یہ سائیڈ آن یہ یہاں پہ آ سکتا ہے ہارڈلی یہاں پہ فٹ ان ہو سکتا ہے ایک میچور بڑا آدمی میرا نہیں خیال بہت مشکل سے فٹ ان ہوگا اور ہوگا کیا کہ جب آپ اس کے اوپر ایسے چڑھ رہے ہوں گے تو آپ آپ کو تھوڑا گیپ چاہیے تاکہ آپ جمپ مار کے تھوڑا سا خود کو تھوڑا سا اوپر پوش کر کے اس کے اوپر جا جا سکیں تو یہ دیکھیں کہ یہ بڑی مشکل سے ہارڈلی ہارڈلی یا اس کے اندر گیپ ہے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو اوپر چڑھائیں آپ تو وہ آپ کو اوپر اٹھا کے گود میں اٹھا کے ایسے اوپر رکھے تو ہی آپ اوپر جا سکتے ہیں اچھا ایک بات دوسری بات آپ نوٹس کریں کہ یہ والی ایک سیلنگ کے اندر لائٹ لگی ہے اور موسٹ لائکلی یہ یہ جو لائٹس ہوتی ہیں یہ سیٹ آف لائٹس ہوتی ہیں ایک یہاں لگی ہوگی ایک اس کورنر میں لگی ہوگی چاروں کورنرز میں چار لائٹس ہوں گی موسٹ لائکلی اور یہ ان کی اور ان کا فنکشن موسٹ لی لوگوں کو پرکتا ہوگا کہ یہ ایک ہی سوچ سے چاروں کی چاروں آن ہوتی ہیں سیٹ آف لائٹس ایک ہی ٹائم پہ یہ آن ہوتی ہیں اے اس میں دو تین سوال ہیں ایک سوال یہ کہ یہ جو لائٹ آن ہوئی اگر کسی نے سوچ سے آن کی ہے تو ساری آن ہونی چاہیے اگر اگر ایک آن ہے تو یہ کیسے یہ تینوں کی تینوں اگر خراب ہیں فالٹی ہیں یہ تینوں کی تینوں اٹ اٹائم کیسے فالٹی ہو سکتی ہیں تو اگر آن ہوئی تھی تو ایک ہی آن کیسے ہوئی اور یہ ایک ہرانی والی بات ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ آپ میں آپ کو ری پلے دکھاتا تھا اچھا ہوا کیا کہ جب جیسے ہی ان کو لائٹ نظر آئی ہے انہوں نے کیمرہ اوپر پوائنٹ کیا تو جب انہوں نے پوائنٹ کیا تو ساتھ ہی ان کے رائٹ سائیڈ پہ باہر بالکنی کے اندر ایکٹیویٹی ایک اور ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ان کو کیمرہ ادھر کرنا پڑا ورنہ ان کا فوکس اگر وہیں پہ رہتا تو اچھا تھا لیکن میں نے ایکسپلین کیا کہ یہاں سے ایک تو گیپ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سلائیڈ ان کر کے تھوڑا پیچھے کی طرف سلائیڈ ڈاؤن کر گیا نیچے کی طرف پیچھے کی طرف اتر گیا یا سائیڈ پہ اتر گیا ایسا بھی نہیں آئی اور اتنی جلدی آپ نوٹس کریں کہ میں پیچھے کرتا ہوں ریورس کرتا ہوں آپ دیکھیں گا تین چار سیکنڈ کے اندر کون کیسے اتنی جلدی سے کوئی جا سکتا ہے تین چار سیکنڈ کے اندر یہ سیر ساری چیزیں ہوئی ہیں تو آپ نوٹس کیجئے گا یہ پیچھے اور کرتا ہوں گا تو یہ کیسے اتنی جلدی کوئی بھاگا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہوئی ایک سیکنڈ یہ پیچھے کی طرف آٹھ دا سیکنڈ کے اندر اندر کیسے کوئی اتنی جلدی چلا گیا اور یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ کوئی گیپ نہیں ہے پیچھے بھی گیپ نہیں ہے اچھا اس مومن پہ اگر شاید بھی آپ نیچے بھی بیٹ کی نیچے بھی دکھا دیتے ہیں بہت آنی ویس کافی چیزیں کلیر ہیں کافی ہے تک ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی تھا انسان اور میں آپ کو مزید ریپلے میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ریپلے میں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ آپ دوبارہ دیکھیں یہ میں نے ایڈٹ کیا ہے اس کو اچھا ایک اور چیز نوٹس کرنے والی ہے اچھا یہ تو ہوگی لائٹ یہ والی یہ تو ہوگی لائٹ جو سیلنگ پہ اوپر لگی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ریفلیکشن کے چیز کیا رہی ہے اگر تو کوئی انسان ہے تو وہ ایسا ایسی کون چیز اس نے ریفلیکٹیو پہنی ہوئی ہے کہ لائٹ اس کو اس کے اوپر پڑھ کے ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے حیرانی کی بات ہے اور یہ اتنا بڑا گیپ کیسے ہو گیا ہے یہ اچھا خاصا کوئی بڑا بڑے انسان کی ایک جسامت لگ رہی ہے اور لگ رہے جیسے کہ ٹانگیں یہ لیٹا وایا ہے اور ٹانگیں اس نے اوپر کی طرف دونوں کی ہوئی ہیں جیسے انسان فولڈ کر لیتا ہے نا ٹانگیں اس طرح سے جیسے اس نے فولڈ کی ہوئی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ آف ہوتی ہے یہ دیکھیں جب لائٹ آف ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھیں یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے اور ٹانگیں کافی بڑی ہیں بڑا انسان لگ رہا ہے اور کیسے فولڈ کی ہوئی ہے لیکن جب آپ نے میں نے آپ کو دکھایا کہ گیپ اتنا نہیں ہے تو اس گیپ کے اندر یہ و یہ سر ہے یہ نیگٹیو یہ سر ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی تانگیں ہیں یہ دیکھیں یہ یہ نیچے ہو گیا بہری موڑن کا زندگی ایکٹیوٹی اچھا یہ دیکھیں جی یہ آن کیمرہ یہ چیز کے اندر بھی موومنٹ ہوئی ہے یہ واکر ہی ہوگی ہاں سٹرولر کی طرح کا ہے کچھ سٹرولر نہیں ہوتا ہو اچھا یہ دیکھیں یہ اور وہاں پہ پلر بھی ہوا ہے وہ وائر تھی نا اچھا یہ دیکھیں آئرن پڑی ہے اس طرح اس کے اندر بھی موومنٹ ہے اچھا یہ تھا کلپ شاہد بھی کا اپیسوڈ 18 کا ویری جنون ایکٹووٹیز یار ویری جنون ہنڈر پرسن جنون لگی مجھے اور کیمرہ شاہد بھی آپ کا بہت ہی زبدس تھا ایکسلنٹ یار آپ کا میرے خیال میں آپ واپس شروع کی جو آپ کی اپیسوڈز تھی میں نے ان کو ریو کیا تھا اس میں آپ کا کیمرہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا آپ کیمرے میں نہیں دیکھتے تھے اور کیمرہ عمومن آپ کا فلور کی طرف ہوتا تھا اس کے بعد سے آن ورز آپ نے بہت زیادہ امپرویمنٹ آئی ہے میرے حال میں آپ واپس فارم میں آگئے ہیں جس طرح سے آپ سیاہ افیشل کے اندر کام کرتے تھے بہترین کیمرہ ورک ہے اور لوکیشنز آپ کو لکی لی بہت اچھی مل رہی ہیں اور یہ جو ایکٹیوٹی ہوئی ہیں اس کے اندر بہت ہی جنون ایکٹیوٹیز اور باقی جو آخر میں جو انٹیٹی نظر آئی ہے جس طرح سے وہ لی ٹی وی تھی لیٹا ہوا تھا انسان کی ہی شیپ میں اسی کی طرح لگ رہا تھا اور جس طرح سے وہ لیٹا ہوا اور جیسے ہی آپ نے کیمرہ اوپر کیا ہے ایک تو آپ کی تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ غائب بھی ہو گیا وہ غائب کیسے ہو گیا یہ آپ بھی بتائیے کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا میں نے اس کو انیلائز کیا میرا اوپینین تھا کہ وہ مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ ایک انٹیٹی تھی وہ کوئی مخلوق تھی انسان کی شیپ کے اندر اپیر ہوئی ایمیج ہی تھا شاید یا کوئی فیزیکل فارم میں تھی فیزیکل فارم میں ہوتی تو ضرور اس کے اوپر ہلتے جلتے وہ جو علماری تھی کبر تھی میٹل کی تھی آواز آتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انٹینجبل سی فارم کے اندر اپیر ہوئی ہے جس کی بالکل آواز نہیں آئی اور وہاں سے پھر غائب ہو گئی اور انفرشنیٹلی ان کو شاید بھی کوئی تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی وہ آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے دوسری طرف وہ گئے کیونکہ ظاہر ہے وہ ساتھ کچھ موومنٹ ہوئی تھی تو ان کو کیمرہ ادھر کرنا پڑا بٹ اینیویز جو بھی چیزیں تھی جو پوسیبل پوسیبلٹیز جو بھی ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ان ساری ڈوٹس کو اگر آپ کننیکٹ کریں تو یہ ایک جنون انٹیٹی ہی تھی جو انسان کی فارم میں تھی اینیویز یہ میرا اپینین ہے آپ اپنا اپینین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں دعاو میں آذار کریں ٹیک کر اللہ حافظ